سلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ پرزنس اپ سو دوستو آج کس پیڈیو میں آپ سے شیئر کرتے ہیں کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تعدہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹولو اور میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ اکورڈنگ ٹو دا سیچویشن ہم کچھ ایسے کوئن سیلیکٹ کر سکیں جو آپ کو اس مارکٹ میں پروفٹ دے سکیں بعض اوقات دوستو ایسا ہوتا ہے کہ مارکٹ پم کر رہی ہوتی ہے اور نامی گرامی کوئنس ان کے پرائز میں ذرا سا بھی بوس دیکھنے کو نہیں ملتا تو ایسی سیچویشن میں بھی ہم آپ کو کچھ ایسے کوئنس سے آراستہ کرواتے ہیں جو ہمیں ایک اچھی پروفٹ دے رہے ہوتے ہیں اور مارکٹ میں آ کر کے پیسہ لگا کے انکم حاصل کرنے کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے سو دوستو آج کی اس ویڈیو کا کونٹینٹ بڑا ہی اہم ثابت ہونے والا ہے کیونکہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جو ایس ایم ایس سبھی دوستوں کو مصول ہو رہے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے لیکن تمام چیزوں سے پہلے میں تمام مسلم امہ کو حج کی بہت بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں دنیا پر سے ہمارے کافی دوست حج ادا کرنے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیہ کرے ان کا حج قبول فرمائے اور جو دوست اس وقت ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آج حج کے دن جمعہ کا دن ہے قبولیت کا دن ہے دعا کیجئے گا اپنے وطن کے لیے اپنے اہل وعیال کے لیے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے بے خط دعا کی میری آپ سے اپیل ہوگی ستو سو آغاز کرتے ہیں ہمارے کونٹینٹ کا اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری ایک بھی ویڈیو کا امپورٹن نوٹیفکیشن مسنا ہو تو چینل کا بیل آئیکن دوستو اب حالی کافی نہیں ہوگا آپ نے آل کے بٹن پر بھی کلک کرنا ہے تاکہ کوئی بھی ویڈیو اور اس کی اپڈیٹ مسنا ہو سکے سو دوستو آغاز کرتے ہیں ہمارے کونٹینٹ کا کل رات تک مارکٹ نے جو پمپ دیا تھا اور جو ہماری پریڈکشنز تھی الحمدللہ وہ ایک مرتبہ پھر سے اپنی جگہ پر فٹ بیٹھی ہیں اور ہمارا جو آپ کو پریڈکشنلی جو بھی ہمارا قائدہ ہوتا ہے اس کے مطابق مارکٹ نے سپر بھیہب کیا سو دوستو یہاں پر بی ٹی سی کا جو پمپ تھا اور ریزیسٹنس لیبل تھا وہ اکیس ہزار چار سو پچاس آپ سے میں نے ڈسکس کیا تھا مارکٹ صبح تک ٹوئنٹی ون تھاؤزن فور فٹی پر قائم رہی اور اس نے وہاں پر قائم رہتے ہوئے بائیس ہزار کا ہائی لگا دیا اب یہ جو ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن کا ہائی ہے یہ کتنی دیر تک ہمیں فائدہ دے سکتا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور بی ٹی سی ڈومیننس ہیر ہمیں ایکزیکلی وہیں دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر رات کی ویڈیو میں تھا مارکٹ دوستو ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن کا ہائی لگانے کے بعد وہاں پر قائم نہیں رہ پائی اور اس نے ہماری بتائی ہوئی ایکسیکلی ٹائمنگ کے مطابق ٹوئنٹی ٹو پلس کا ہائی لگایا اور اب مسلسل ڈاؤن فال کا شکار ہے آج کا دن دوستو ہر لحاظ سے بڑا اہم ثابت ہونے والا ہے فرسٹ آفال کہ آج ہے فرائیڈے کا دن مارکٹ میں ڈیٹاس اینٹر ہوں گے پتا چلے گا کہ بی ٹی سی نے اب آگلا اور کہاں کا اختیار کرنا ہے دوسری چیز جو آلڈی مارکٹ کے اندر پمپ تھا اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ سیچٹے سنڈے اور آگے جو عید کے دن ہیں وہ کیسے گزرنے والے ہیں کرپٹو مارکٹ کو لے کر کے اور کیونکہ اس وقت ویڈرالز بھی ہوں گے پیسہ بھی آئے گا ترہ ترہ کا رجان دیکھنے کو ملے گا سو یہ ویڈیو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مس نہیں کرنی چاہیے آپ کمپیریزن کر لیتے ہیں دوستو بی ٹی سی کے پرائز کا تو رات کے نسبت اب تک اس کا کمپیریزن کریں تو اس میں دو سو پچیس ڈالر کی کمی ہو گئی ہے اور صبح کا پمپ اگر کاؤنٹ کریں تو تقریباً نو سو ڈالر کا کریش آ چکا ہے بی ٹی سی کے پرائز میں ہمارے سبھی ٹارگٹ جو ویڈیو کے ایک آرڈنگ میں نے آپ کو بتائے تھے سولانہ ایویکس اور آٹم کے یہ آپ کو ایک اچھی پروفٹ دے چکے ہیں ایون کے بی این بی کا بھی سو ایتھیریم کے پرائز میں دوستو ابھی کمی ہو رہی ہے تقریباً ستائیس ڈالر کی ٹونٹی سیون ڈالر کی اور ٹوٹل کمی اگر اکاؤنٹ کریں تو وہ فورٹی سیون ڈالر کی ہے فردر ڈیٹیل میں بی این بی چوہ ٹو فورٹی ٹو کا ہائی لگا کر ٹو فورٹی فائف تک گیا وہ آٹھ ڈالر کی کمی کے ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو آج یہ مارکٹ ایک ریورسل ضرور مارے گی اس لیے کہ مارکٹ نے جتنی بھی گلاتیاں ماریں وہ اس وقت تک اپنی کیپلائزیشن میں جتنی کمی کر رہی ہے اس میں صرف اور صرف میں رات سے اگر اس کا کمپیریزن کروں تو ابھی ساتھ ساتھ بلین ڈالر کا سکپ جو ہے مائنس دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ جو سکپ مائنس ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ مارکٹ ایک جگہ پہ جب کھڑی رہے تو لازمی بات ہے کہ اس کے اندر کمی ہی ہوتی ہے نائنٹی فائی پرسنٹ اس کی پرائز میں کمی ہوتی ہے بڑاوہ ہمیں دیکھنے کو کبھی نہیں ملتا ہے دوسری جانب سولانہ جو ہے دوستو 38 سے 36 میں انٹر ہو گیا قریب پونے دو ڈالر کی اس میں کمی ہوئی ہے ڈوٹ 7.35 کا ہائی لگا کر ڈائریکٹ 7 ڈالر پہ آ چکا ہے حالانکہ مارکٹ اتنی کریش نہیں ہوئی لیکن ڈوٹ میں پوٹینشل ہمیں کم دکھائی دے رہی ہے لہٰذا 35 سنٹ کی کمی ہوئی ہے آپ ڈوٹ کو اس مارکٹ میں دوبارہ بائی کر سکتے ہیں 6.90 پہ this is the first signal 6.90 پہ بائی کر کے آپ اسے دوبارہ 720 پہ سیل کر سکتے ہیں یہ ایک اچھا ٹریڈنگ کوئن رہے گا آج کی مارکٹ میں دوسری جانب دوستو ایویکس ہمیں 1.80 سنٹ کی ٹریڈ دے چکا ہے دوبارہ سے ڈاؤن ہو رہا ہے اور اسے آج ہم بائی کریں گے قریب 19.10 سنٹ پہ اس سے پہلے آپ نے چاہے جو مرضی ہو جائے آپ نے ویٹ کرنا ہے لیکن بائی نہیں کرنا اب بات کرتے ہیں دوستو یونی سویپ کی پرائیس میں ہمیں جو پمپ دیکھنے کو مل رہا تھا 5.84 تک کا اس میں بھی 24 سنٹ کی کمی ہوئی گیا اور مزید اس میں انٹری ہماری دوستو 5.45 پہ بنتی ہے اور یہ آپ کو پھر سے 30 سنٹ کی پروفٹ دے سکتا ہے کیونکہ ایکارڈنگ تو دا مارکٹ یہ دوسری جانب لٹی سی ابھی کوئی بھی ٹریڈ ہمیں خاصی نہیں دے رہا چین لنک نے مارکٹ کے اندر دوستو ایک بیہیوئر اپنا رکھا ہے اب کا پہلے یہ بہت زیادہ ڈاؤن جا رہا تھا ابھی یہ ہمیں 6.40 پہ دیکھنے کو مل رہا ہے مارکٹ میں قریب 800 ڈالر کا کریش آیا ہے لیکن اس 800 کے پلس میں بھی چین لنک کوئی اتنا ترقی نہیں کر سکا تو اس میں کریش بھی اس طرح کا نہیں دیکھنے کو مل رہا دوسری جانب آٹم 9 ڈالر پہ کھڑا ہے 8.88 8.90 پہ آٹم کو مس نہ کیجے گا آج کی مارکٹ میں اب بڑتے ہیں نیئر پہ دوستو تو نیئر نے اپنے اندر دوستو 21 سنٹ کی مزید کمی کی ہے دوبارہ آپ نیئر کی بائنگ 3.45 پہ کر سکتے ہیں یہی اس کا ایک اچھا اور سٹرونگ سپورٹ لیول ہے XMR مارکٹ کر رہی ہے لازمی بات آج کی مارکٹ میں XMR آپ کو پانچ ڈالر کی ٹریڈ دے گا تو آپ نے XMR کو بائنگ کرنا ہے 127 ڈالر پہ کیونکہ یہ پوائنٹ والا کوئن نہیں ہے 127 28 ڈالر کا کوئن ہے اور دوسری جانب بیس کی اچھ ہمیں دوستو ٹریڈ دے چکا ہے دو ڈالر کی دوبارہ آرہا ہے ڈاؤن فال پہ 105 آپ کی بائنگ ہوگی 108 پہ آپ دوبارہ ایکزٹ لے سکتے ہیں 3 ڈالر سے زیادہ یہ آپ کو ٹریڈ نہیں دے گا فردر ڈیٹیل میں دوستو سینڈ مانا دوبارہ ڈاؤن ہو رہے ہیں ہم دوبارہ بائنگ کریں گے 10 سینڈ کی کمی کے ساتھ اے پی کوئن دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں سے اگر میں فاسٹ فارور لوں تو سبی کوئن کی پرائز میں کوئی 20 سے 25 سینڈ کی کمی ہو رہی ہے دوسری جانب اب بات کرتے ہیں کی سی دوستو کی سی جو کے کوئن کا نیٹیو ٹوکن ہے وہ اس وقت ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سی ایس کو دوبارہ بائی کر لی جی گا 8 پوائن 85 پہ 8 85 پہ اور یہ پھر 9 ڈالر پہ نکل جائے گا آپ کو آسانی سے 15 سینڈ کی ٹریڈ دے دے گا یہ بڑا زبردست دوستو ٹوکن ہے بی این بی کی طرح بیہیو کرتا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب یہ کسی اور ایکس چینج پہ ایس کو بائی کرنے کے لیے آپ کو کو انسٹال کرنا پڑتا ہے لہذا کو کو کوئن کے اوپر ہمارا شروع ہو چکا ہے آپ چاہیں تو جا کے ٹریڈ کر سکتے ہیں دوسری جانے پر رونی کوئن کی بات جلدی سے ڈاؤن فال کا شکار ہو رہے ہیں اور یہاں پر نیو کی ہماری بائن بنتی ہے دوستو 8.60 کی اس سے پہلے آپ نے نیو بائن نہیں کرنا فردر ڈیٹیل میں جی ایم ٹی بڑی مشکل سے ون ڈالر میں انٹر ہوا تھا دوبارہ سے جی ایم ٹی کی پرائز میں کمی ہو رہی ہے 50 کے درمیان ٹریڈ کرنے والا کوئن تو ڈیش کی انٹری دوستو ہمیں فائدہ دے سکتی ہے اس لئے میں سوچ رہا ہوں کہ ہم اسے ٹریڈ میں لے کر آتے ہیں اور یہ ہمیں دو دو ڈالر کی ٹریڈ دے رہا ہے دوسری جانب کوشش کیجئے گا USTC میں انٹری جو ہم کل انٹر کر چکے تھے اپنی بائنگ میں 3.16 پہ اور یہ آپ کو دوستو 3.36 اور 3.40 سے زیادہ ٹریڈ نہیں دے رہا سو آپ اسے دوبارہ 3.15 پہ بائنگ کر لیں مارکٹ اگر لو لگاتی ہے تو آپ کی پروفیٹ ایک اچھی شکل میں گین ہو سکتی ہے دوسری جانب دوستو KSM ہولڈر جو اس وقت 60 کے بائر ہیں 65 کے بائر وہ بڑے خیران ہیں کہ اور ایون کہ میں بھی یہاں پر آپ سے یہ ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں کہ KSM میں کسی قسم کا خاصہ بوسٹ نہیں آرہا کل مارکٹ سارہ دن اٹھارہ سو ڈالر کے درمیان پمپ دیتی رہی KSM موو نہیں کر سکا تو لہذا ابھی فیلال ہم KSM کو تھوڑی دیر کے لئے اگنور کر دیتے ہیں جیسے ہم نے ڈیش کو ان کیا ہے تو KSM کو فیلال ہم یہاں پر اگنور کر دیتے ہیں جیسے KSM میں کوئی بھی بوسٹ آئے گا تو ہم اسے دوبارہ سے اپنے انیلیسز میں انٹر کر دیں گے لہذا اس کی میں اپڈیٹ آپ کو ڈیلی کی صورت میں دیتا رہوں گا اور جیسے ہی آپ جانتے ہیں کہ کوئی کوئن میں پروفٹ دینے لگے تو ہم آپ کو فوراں اس کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں ہماری اس کل جائے گا سو دوستو اس کے بعد جو ہے ایس این ایکس ہے یہ بھی سٹرک ہے اور آئی او ٹیکس کی انٹری ہوئی ہے ہنڈرڈ کوئن کے اندر بڑی حیران کن بات ہے سو آپ اس کو 0303 پہ بھی بائے کر سکتے ہیں آئی او ٹیکس کو اور یہ آپ ایک اچھی پروفٹ دے سکتا ہے اچھا دوستو آپ بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھیریم کے کینڈر چارٹ کی طرف اس سے پہلے آپ بات کر لیتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے ایک ایس ایم ایس موصول ہو رہا ہے اور وہ سبی کو آ رہا ہے جتنے بھی پاکستان میں رہنے والے دوست ہیں پاکستان کے قریب اس وقت سولہ سے سترہ بھی خالی ہو رہے ہیں اور کچھ ایکانومی کی صورتحال بھی بہت خراب ہے تو اصل میں یہ بینک کیا کرتے ہیں یہ خود جا کر سٹیٹ بینک آف پاکستان کو ڈیٹا دیتے ہیں کہ جیسے کسی گلی میں کوئی دو بچے کھیل رہے ہیں انہوں کو کوئی مارے تو وہ اپنے بڑے کو جا کے شکایت کرتے ہیں کہ جی انہیں میں نمارے ہیں جاؤ انہ جا کے رکھ دیتے ہیں اور اس کو جا کر کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ یہ کام ہو رہے ہیں بینک خالی ہو رہے ہیں ہم کہاں سے آپ کو پیسہ دیں اور پھر یہ جا کر سٹیٹ بینک کو ادھار بھی دیتے ہیں ان سے بھی لیتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل ان کو وہاں پر دینی پڑتی ہے اب ظاہری بات ہے آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں رہے ہیں جو پاپڑ بیچ رہے ہیں جو سڑک پہ کیلے بیچ رہے ہیں آلو بیچ رہے ہیں ٹینڈے بیچ رہے ہیں اس کو بھی ایسے میں سارا ہے سو یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ اوکٹا ایف ایکس ہو گیا اور جتنی بھی اپلیکیشن ہے وہ وہاں اس وقت اس کے اندر جو بھی بندہ ٹریٹ کرے گا وہ ایلیگل ایکٹیویٹی ہوگی کہ بائناز پاکستان یہ کر رہا ہے بائناز پاکستان بائناز پاکستان کا ورڈ آپ نے دو سال پہلے نہیں سنا تھا اب بائناز پاکستان کے اندر ایک بوٹل بن گیا ہے اور اگر ایسا کچھ ہے تو جب تک گورنمنٹ اسے بائن نوٹیفیکشن ایلیگل نہیں کر دی تھی کیونکہ ایسا نوٹیفیکشن کوئی ایویلیبل نہیں ہے لہٰذا اوٹیفیکشن کو بند کر دیا گیا تھا یہ ایک نوٹیفیکشن مارکٹ میں موجود ہے سو ایسے ایسا ایم ایس دوستو اگنور تو نہیں کیے جا سکتے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے عبے کرتے ہوئے مارکٹ میں جب تک حکومت پاکستان کا ہم ہمیں احترام کرنا چاہیے ان کے فیصلوں کا جب تک گورنمنٹ اس کے لیے کوئی لیگل فیصلہ ہائی کورٹ سے نہیں آ جاتا تو یہ چیزیں تو ہمیں دیکھنے کو ملیں گی یہ ایسے ایسے ہمیں سال میں ایک بار دو بار پانچ بار دس بار بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو ان کی جو پینک سیچویشن ہے وہ تو آپ کے اوپر رہے گی ہی رہے گی کیونکہ جس بھی معاشرے میں اب ایشیا کے ممالک کا دوستو یہی رون ہے ادھر کوئی اور معاشرے میں عدل بھی نہیں ہے تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی اور ہر دور میں ہوتی رہیں گی جب تک کسی چیز کو بقاعدہ جس طرح دنیا میں اس وقت سمجھے تیس یورپ کے ممالک ہیں امریکہ ہے کینیڈا ہے انگلینڈ ہے وہاں پر اس کے لئے قانون سازی ہوتی ہی جلی جا رہی ہے ہوتی ہی جلی جا رہی ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ دنیا کا فیوچر یہ ہے افسوس یہ ہے کہ لیگل ادھر بھی ہوگی لیکن تب ہوگی جب بہت دیر ہوگئی ہوگی اور یہ تو ویسے بھی دوستو ہمیشہ تب ہی کسی چیز میں سٹیپ لیتے ہیں جب بہت دیر ہو جاتی ہے اور وہ آپ نے شیر تو سنا ہوگا کہ ایک سر دیر کر دیتا ہوں یہ بڑا لمبا شیر ہے سو یہ ایس ایم ایس دوستو آپ سمجھ لیں کہ سبی کے لیے ایک درد سر ہے سرد کا درد ہے اسے فیلال میں اگنور کرنے کا تو نہیں کہہ سکتا لیکن فردر اگر کوئی گورنمنٹ اس کے اوپر فیصلہ کرتی ہے تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو بیورہ اب بات کر لیتے ہیں بی ٹی سی کے سپورٹ اور اس کا سپورٹ دوستو کل رات تک تھا ٢ونٹی تھاؤزنڈ اور ابھی اس میں تقریباً ہمیں ایٹی ایڈی فائیو ڈالر کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور رات کا رزیسنس تھا ٢ونٹی ون تھاؤزنڈ سکس ہنڈرڈ مارکٹ اس وقت اس سے تو فیلال ٢ونٹی ٹو ڈالر نہیں سے جا چکی ہے ہائی لگا چکی ہے بائیس ہزار تین سو چودہ کا ٢ونٹی ٢و تھاؤزن تھری ون فور کا اس کے اکورڈنگ نائن ہنڈرڈ ڈالر کا مارکٹ میں کریش ہو گیا ہے دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ اگر اکیس ہزار چار سو پچاس لے کر صبح کا آغاز کرتی ہے صبح کا مطلب یعنی کہ پاکستان کے ساڑھے چھ بجے چھ ساڑھے چھ بجے کرپٹو مارکٹ میں ایک کرنٹ آتا ہے صبح مورننگ ارلی اندہ مورننگ یہی ہے دوستو تو اس وقت مارکٹ اپنے اس پرائز کو لے کے انٹر ہوئی اور مارکٹ کو میں نے بتایا تھا کہ بائیس ہزار دو سو بائیس ہزار چار سو پہ ضرور جائے گی مارکٹ نے بائیس ہزار تین سو چودہ کہہ ہی لگا دیا ٹھیک ہے آپ ہماری میڈ نائٹ کی ویڈیو بھی جا کر کے دے سکتے ہیں ایکزیکلی میرے ورڈ یہی تھے تو دوستو یہ اب دو سو بائیس چار سو پہ ریزسٹ نہیں کر سکی واپس آگئی ہے تو تقریباً ایک ہزار ڈالر کا کریش ہو گیا ہے اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے کچھ ایسے کوئنز مارکٹ میں تھے سولانا ایویکس ان کے پرائز میں اس طرح کا بوست نہیں آیا شاید اس سسٹیمیٹیکلی ان کو پتا تھا کہ بی ٹی سی اپنے کسی کوئی جوش و خروش سے آگے بڑھ نہیں رہا تو لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی تیزی تھی اس کے پرائز میں وہ دوبارہ لوٹ کے ضرور آنے والی ہے جتنے بھی ہمارے دوستوں نے پچھلے دنوں میں نے کوئی آپ کو پچیس دن لگاتار بی ٹی سی پہ ویڈیوز بھی دی ہیں اگر آپ نے بی ٹی سی اب مستقبل کے لیے بائے کر کے نہیں رکھا ہوا تو آپ بہت ہی زبردست گھاٹے میں ہیں میرا کوئی بھی بیور جس کے اس وقت پورٹ فولیو میں بی ٹی سی موجود نہیں ہے وہ بہت زبردست گھاٹے میں ہیں آگے بڑھتے ہیں سو دوستو آٹھ سو ڈالر کا پمپ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آ سکتا ہے مارکٹ نے نو سو اسی ڈالر کا پمپ لگا دیا مطلب ایٹ ہنڈر ٹو نائن ایٹی تک کا پمپ آ گیا سول ایو ایکس آٹم ریکمینڈڈ تھے سول ایو ایکس آٹم نے آپ کو پروفٹ دی سول نے ون ڈالر کی ایو ایکس نے تقریباً نائنٹی سنٹ کی اور آٹم نے فورٹی فائف سنٹ کی اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں دوستو ٹرینڈ کی ٹرینڈ بن رہا ہے ادھر کا اپ ٹرینڈ ہے مارکٹ میں تنی کوئی بوری صورتحال نہیں ہے لیکن اگلی کینڈل کریش کی ہے ہیمر ہیڈ ہے فور اور کی کینڈل چار کی طرف چلتے ہیں تاکہ ویجن کلیر ہو دوستو فور اور میں ڈاؤن ٹرینڈ بن رہا ہے یہ دیکھیں وان ٹو اور سیملر ایک اور کینڈل یہاں پہ بنتی ہے تو بی ٹی سی کریش کر سکتا ہے نو ڈاؤٹ بی ٹی سی کب یہ کریش ہم نے کیسے ٹارگٹ کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں مارکٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے ٹوانٹی ون تھاؤزن فور سکسٹی کنسیڈر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر مارکٹ ابھی تین گھنٹے تک یہاں پر ریزسٹ کر گئی تو یہ کریش کر جائے گی یہاں سے اس کے پرائس میں کوئی اضافہ اگر نہ ہوا تو یہ کریش کر جائے گی اور کریش اس میں آ سکتا ہے تقریباً فائی ہنڈرڈ ڈالر کا صرف فائی ہنڈرڈ کا اور اس کے بعد اس کی ویکر زون سٹارٹ ہو جائے گی لیکن مارکٹ اگر چلی جاتی ہے اکیس ہزار پانچ سو پچاس پہ سو ڈالر کا حالانکہ یہ فرق ہے لیکن یہ مت ہے تو اکیس ہزار پانچ سو پچاس ٹونٹی ون تھاؤزن فائی فیفٹی پہ مارکٹ اگر ہمیں تین گھنٹے اگلے میں دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ اپنی شام کا آغاز پمپ سے کرے گی اور دوبارہ مارکٹ بائیس ہزار چار سو تک جا سکتی ہے یعنی کہ تھاؤزن ڈالر کا دوبارہ پمپ آ سکتا ہے یہ دونوں چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے پمپ اور ڈم کو بھی اور ٹاپ آف دا لسٹ پہلا کوئن ہوگا دوستو سولانا دوسرے میں اب آپ نے ایڈ کرنا ہے ایچ انٹی ٹھیک ہے اور تیسرے میں آپ جس کوئن میں ٹریڈ کریں گے وہ ہوگا نیو سولانا ایچ انٹی اور نیو یہ آپ نے اور پمپ بھی پمپ کیا جب مارکٹ رات کو ایوننگ میں انٹر ہوگی فائی فیفٹی کو لے کر اکیس ازار پانچسو پچاس کو لے کر تو آپ نے اسی وقت اس کا پمپ آپ کو لازمی دیکھنے کو مل جائے گا کہ مارکٹ چلنا شروع ہو جائے گی اور آپ اس میں ان تینوں کوئن میں انٹری لے سکتے ہیں اس کی سٹرونگر زون ہوگی دوستو ٹوانٹی ون تھاؤزن فائی فیفٹی ہی اور ویکر زون کنسیڈر شروع ہو جائے گی اکیس ازار دو سو یا اکیس ازار دو سو میں سے دو ڈالر بھی کام ہوئے سمجھ لیں ویکر زون سٹارٹ ہو گئی اب بڑھتے ہیں ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی ذرا اب بات کر لیتے ہیں دوستو ایتھیریم کے سپورٹ اور رزیسٹنس کی جو رات تک تھا الیون ففٹی سیکس اور اب ہے الیون سیونٹی نائن قریب اس میں کہہ سکتے ہیں آپ کے بیس تیس ڈالر کی ایک بہتری آئی ہے اور رزیسٹنس کی ٹویلو تھرٹی فائیف جو ٹویلو سکسی ٹو کو ہائی لگا کر آئی ہے اور ٹویلو تھرٹین پہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے قریب فورٹی نائن ڈالر کا کریش ایتھیریم میں آ چکا ہے سو دوستو ایتھیریم میں جو ہماری انٹری تھی ہے اور منیمم میں نے آپ کو ٹویلو تھرٹی بھی کہا تھا تو ٹویلو تھرٹی پہ فور ہنڈرڈ ڈالر کی ٹریڈ اور پمپ آیا اس کے اندر قریب 32 ڈالر کا 32 ڈالر کا ہم اگر آدھا کر لیتے ہیں تو آپ کو دس ڈالر کی ٹریڈ ملی ہے فور ہنڈرڈ ڈالر کے ساتھ ہماری ٹویلو آر کی دوستو اس ویڈیو میں آپ نے اپنی جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ لازم کلوز کرنی ہوتی ہے اور ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ جی مارکٹ کا یہ فیک پمپ ہے یہ اصلی پمپ ہے دوستو اس کے اوپر میں سیپرٹی ویڈیو بنا دوں گا لیکن ابھی میں آپ کو شورٹ لی صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ فیک ہو اصلی ہو ٹیمبراری ہو ہم نے ٹریڈ نکالنی ہے اور اپنا اسی وقت ٹریڈ کلوز کر دی نہیں ہے اور جو میتھ میں آپ کو قریب ایک ماہ سے بتا رہا ہوں کہ پیسہ لگا کر فورا نکالنے والی بات کریں اور یو ایس ڈی ٹی اپنے پاس رکھنی کے عادر ڈالیں یقین رکھیں انشاءاللہ مارکٹ جو مرضی کریں آپ کو نقصان نہیں ہوگا خیر اب یہاں پہ بات کرتے ہیں دوستو کہ یہاں پر ہمیں جو اپ ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا تھا وہاں پہ ایک سٹوپر لگ گیا ہے بلش کا فور اور کی طرف جا کر دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں ٹرینڈ بن رہا ہے تو وہ بڑی خطرناک بات ہوگی سو دوستو ایک چھوٹا سا ٹرینڈ ہے لیکن بن ضرور رہا ہے اور وہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے ایتھیریم یہاں پر مزید کریش کر سکتا ہے اب بات کرتے ہیں ایتھیریم کی ویکر زون کی ٹھیک ہے جو ہم نے پہلے ٹرینڈ کرنی تھی وہ تو ہم نے کر لی پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ دوستوں میں سے کوئی بھی شخص اس وقت بارہ سو دس پہ پہلی انٹری لے سکتا ہے ٹھیک ہے دو سو ڈالر کی اور یہاں پہ اگر ایتھیریم کریش کرتا ہے تو پچاس ڈالر کرے گا اور آپ نے اگلی انٹری لینی ہے الیون سکسٹی پہ الیون سکسٹی پہ آپ کی دوسری انٹری بنتی ہے وہ بھی دو سو کی تو چار سو ڈالر کی آپ کی بائنگ ہو گئی الیون سکسٹی سے یہ ریکوور مارتا ہے تو آپ کو تیس سے چالیس ڈالر کی پروفٹ ہو سکتی ہے اور اگر ٹویلو ٹین سے یہ پمپ مارتا ہے تو آپ کو چالیس ڈالر کی یہاں پر بھی ٹریڈ ہو سکتی ہے دونوں صورتوں میں ہم نے ایتھیریم کو پگڑ لیا ہے تو یہ آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے آنے والے ٹائم میں کریش کی شکل میں بھی پمپ کی شکل میں بھی دو دو سو کی انٹری رکھیے گا لازم آپ گین کریں گے ایتھیریم میں دوسری طرف آج کی جو ایوننگ ہوگی دوستوں وہ مارکٹ میں ہمیں کچھ ضرور نیا دکھائے گی کیونکہ اس نے آنے والے وقت کا فیصلہ کرنا ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں تو کریش اس میں میں آپ بتا چکا ہوں کہ کتنا آئے گا سٹرونگر زون ہے اس کی ٹویلو ٹوینٹی ٹویلو ٹوینٹی سے یہ نیچے ہے اس وقت ساٹھ ڈالر تو میں سمجھتا ہوں اس کے ٹویلو سیرو ون پہ آنے زیرو ون پہ آنے پہ بارہ سو ایک پہ آنے پہ ہی یہ ویکر زون میں انٹر ہو جائے گا اور میرے نصدیق تو ہے یہ ابھی بھی ویکر زون میں انٹر ہو چکا ہے دوسرا کوئن آج کی مارکٹ میں آپ نے اور ایک اور کوئن جو ایتریم کے ساتھ بہت ہی زیادہ موو کر رہا ہے ہمارے انیلسس کے مطابق وہ ہیں نیئر بی این بی کے ساتھ نیئر کو ایڈ کر لی جائے گا نیئر میں انٹری آپ کی 3.40 3.40 3.45 ہو سکتی ہے اور آپ ایک اچھی پیسیو انکم گین کر سکتے ہیں سو دوستو اجازہ چاہتا ہوں ٹائمنگ کا خیال کیجئے گا اگر آپ ان کرنا چاہتے ہیں اور دوستو اس طرح میں آپ کو ایک اور بال بتاتا چلوں کہ ہمارے بیک سپورٹ چینل پہ ہماری جتنی بھی نیو ایکسینجز اس وقت مارکٹ پہ آ رہی ہیں ان کی ویڈیو اپلوڈ کر دی جاتی ہے یہاں پر ہم اسے اپلوڈ نہیں کرتے تو آپ اسے بھی سبسکرائب کر لیں اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا جتنی بھی نیو اس وقت دنیا میں کرپٹو کی ایکسینجز آ رہی ہیں آپ کو ان کی ویڈیو وہاں پہ ملتی رہے گی کوئی بھی علم کا آپ کو انشاءاللہ ہم گھاٹا نہیں ہونے دیں گے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ